ہلو ان اسلام علیکم پاجیزن باجیز تواڈ اپنو بیزبان علی جنت all away from کنیڈا آپ اپنا کنیڈا کا ویزا خود اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لئے کتنے پیسے لگیں گے اور کس طرح سے اپلائے کرنا ہے اور کیا ڈاکیمنٹس آپ کو چاہیے ہوتے ہیں ویزا اپلائے کرنے کے لئے یہ آپ جان سکیں گے کنیڈا کے ویزے کے لئے آپ کے پاس کل کتنے پیسے ہونے چاہیے سو ڈالر سو ڈالر آپ کو چاہیے ڈاکیمنٹسن کے سمیشن کے لئے اور پچاسی ڈالر یعنی ایڈی فائف ڈالر آپ کو چاہیے بائیومیٹرک کے لئے کل ملا کے آپ کو کینیڈا کے ویزا اپلائے کرنے کے لئے وان ایڈی فائف یعنی ایک سو پچاسی ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ بہت سارے دوست احباب مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ ایڈنٹس کے پاس جاتے ہیں ویزا اپلائے کرنے کے لئے تو وہ ان سے ایک لاکھ دو لاکھ اتنے پیسے مانگتے ہیں اور بلکہ دوبائی سے جاننے والے انہوں نے رابطہ کیا کہ یہاں پر دوبائی میں اپلائے کرنے کے لئے جو کنسلٹنٹ ہیں یا جو ایڈنٹ ہیں وہ مجھ سے تقریباً تین ہزار درہم مانگ رہے ہیں تو کنسلٹنٹ سے بھی انہوں نے بات کرائی تو انہوں نے کہا جی ہاں جی یہ ہماری فیس ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کنسلٹنٹ نے کوئی خاص کام نہیں کرنا ہوتا اس نے وہی ڈاکومنٹ مانگنے ہوتے ہیں جو میں آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کنسلٹنٹ صرف آپ کے وہ ڈاکومنٹ لیتا ہے اور پورٹل پر اپلوڈ کرتا ہے تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ وہ پیسے خود بجا سکتے ہیں تو ساتھ سمارٹ اگر موو کریں آپ تو یقینا یہ آپ کے لئے فائدہ ہوگا آپ خود ہی یہ تمام در پروسس کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کنسلٹنٹ کے پاس جائیں ایجنٹ کے پاس جائیں اور فیسیں اتنی بھریں کیونکہ وہ لوگ بھی شایر اپنی کنسلٹنٹسی کی پیسے لیتے ہیں لیکن اگر آپ خود کرنا چاہیں تو آپ کے لئے ان ڈاکومنٹس کا ہونا بہت ضروری ہے بیسکلی ٹوریسٹ ویزا کی ہم بات کریں تو چار اس کے کٹیگریز ہوتی ہیں بزنس ویزا ٹوریسٹ ویزا اور سپانسر ویزا اور ٹی آر ویزا یہ چار کٹیگریز ہوتی ہیں اور مور ار لیس اس کے لئے ڈاکومنٹس ایک ہی طرح کے چاہیئے ہوتے ہیں ایک آدھ کسی ڈاکومنٹ میں کوئی اوپر نچے ہو سکتا تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن ان چار کٹیگریز کے لئے آپ کو ایک ہی طرح کے ڈاکومنٹس آئیے ہوتے ہیں تو اب میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ڈاکومنٹس تیار کریں گے جن ڈاکومنٹس پر آپ نے کام کرنا ہے جس کی جس جس ریزن کی وجہ سے ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے اس طرف توجہ نہیں دی جاتی اور وہ ہے سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے پرپوس آف ٹریول وہ کمزور ہونے کی وجہ سے ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے اس پہ آپ نے کام کرنا ہے آپ نے یہ وجہ بنانی ہے ڈھونڈنی ہے تاکہ ویزا آفیسر کنونس ہو سکے کہ آپ کینیڈا کیوں ٹریول کرنا چاہتے ہیں لائیر اکٹیوٹی آپ کے ہو سکتی ہے آپ گھومنے پھرنے کے لئے جانا چاہ رہے ہیں کیا یہ وجہ ہے اس سے مطالق آپ نے ڈاکومنٹ تیار کرنے ہیں یا آپ کو کسی فیملی کی جانب سے آپ کے اپنی فیملی کی جانب سے انفیٹیشن ہے کوئی شادی ہے کوئی فنکشن ہے وہاں آپ نے جانا ہے اٹین کرنے کے لئے یا اس کے علاوہ فیملی ایوینٹ کے علاوہ آپ گھومنٹ آفیشل ہیں کسی کام کی سلسلے میں آپ جانا چاہ رہے ہیں وہ بھی ایک سٹرونگ ریزن ہو سکتی ہے ایک بزنس ایوینٹ ہو سکتا ہے بزنس انفیٹیشن ہو سکتا ہے یا گھومنٹ ریلیمنٹ کوئی یہاں پر کانفرنس ہو سکتی ہے تو ان تمام تر وجوہات کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور بیسکلی اپنا پرپس ڈیفائن کرنا ہے صحیح طرح سے اس کے بعد جو جس وجہ سے ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے فنڈ کی کمی کی وجہ سے آج کل چونکہ جو ریجیکشن آ رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ فنڈ کی کمی ہے بینک سٹیٹمنٹ ہو گئی یا ٹریول ہسٹری نہ ہونا یا اس کے ساتھ ساتھ ہے جو آپ کا ٹریول پلین ہے وہ ڈیفائن نہ کر کر سکتے ہیں جب ہم نہیں جو ٹریول پلین ہے وہ ڈیفائن نہ کر سکنے کی وجہ سے ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے تو ایسے میں ان چیزوں پر آپ نے پہلے ہی کام کر لینا ہے ٹریول ہسٹری آپ کے گھر ہے تو وہ good enough وہ آپ کے لیے ایک سٹرانگ پوائنٹ ہوگا فنڈز بھی آپ کے صحیح ہونے چاہیے اس میں میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے لیکن دوبارہ سے ریپائنز کرا دیتا ہوں تاکہ یہ چیزیں آپ کے نالج میں ہوں بینک سٹیٹمنٹ ٹریول ہسٹری اور اس کے ساتھ ساتھ ہے فنڈز تو یقیناً آپ کا ایک سٹرانگ کیس ہوگا اس کے علاوہ ایک اور جو اہم فارمز ہوتے ہیں جن کو شاید اتنی توجہ نہیں دی جاتی ہی بتاتا اس کے بارے میں بھی آپ کے پاس مکمل معلومات ہونے چاہیے جب آپ آئی آر سی سی کے پورٹل پر جاتے ہیں تو وہاں جا کر آپ نے یہ تمام تر ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہو گئے یہ آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں وہاں جا کر آئی آر سی سی کی ویب سائٹ پر کیونکہ آپ نے انبیسی نہیں جانا آپ نے آن لائن ہی اپلائے کرنا ہے اور آن لائن ہی آپ کو جواب آئے گا ای میل کے ذریعے ہی آپ کو جواب دیا جائے گا تو صرف بائیو میٹرک کے لیے آپ کو کہیں جانا ہوگا جو ان کا ڈیزگنیڈیڈ جو ایریا ہے جو جگہ ہے تو اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ آئی آر سی سی کی ویب سائٹ پر آئیں گے ان ڈاکومنٹس کے پر ساتھ آپ کا جو پرپس آر ٹراول ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ آپ کی ٹراول ہسٹری جس میں آپ کی پوری فیملیز کی ڈیٹیل ہوتی ہے آپ کی ایڈوکیشن آپ کا ایکسپیرینس ایچ این ایوریٹنگ بڑی محتاط انداز سے آپ نے اس کو فل کرنا ہوتا ہے اور اپنا ٹرونگ فارم فائی فور سوین فور اور سوین فائی یہ فارم نمبرز ہیں ان کو آپ نے پورے ڈیٹیل کے ساتھ فل کرنا ہے فل کرنے کے ساتھ ہی آپ پورٹل پر جا کر تمام طرف ڈاکومنٹس اپلوڈ کر سکیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو جو نادرہ کی طرف سے فرسی ہوتا فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ وہ بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ بھی آپ نے اس کو پہلے حاصل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان تمام طرف ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ نے آئی آر سیسی کی ویب سائٹ پر جا کے آپ نے اپلوڈ کر دینے ہیں اور دو مہینے کے اندر اندر آپ کو جواب آ جائے گا چونکہ اپڈیٹ جو آئی تھی اسپیشلی پاکستان جو جو ویزا کے جو خواہشمن ہیں ان کے لیے یہ خبر آئی تھی کہ اب جو ویزا پروسسنگ کا ٹائم ہے اسے کم کر دیا گیا ہے یعنی دو مہینے کے اندر اندر آپ کو اپڈیٹ مل جائے گی ان چیزوں پہ کام کیجئے آپ نے ڈاکومنٹس خود ہی کلٹ کیجئے اور خود ہی اپلائے کیجئے اور اس کا کل خرصہ آپ کا آئے گا 185 ڈالر یعنی ایک سو پچاسی ڈالر آپ کا کل خرص آئے گا